آج دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ اس ٹیکنالوجی میں مزید نکار آ رہا ہے آج دنیا کے ہر میدان میں جدید سے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے جس میں سب سے زیادہ استعمال ٹی وی اور فلموں میں کیا جا رہا ہے آج ہر انسان اپنا فارغ وقت ٹی وی یا فلم دیکھتے گزار رہا ہے جن میں زیادہ تر لوگ تاریخ پر مبنی ڈرامے اور فلمیں دیکھنا پسند کرتے ہیں لیکن تاریخی فلمیں مغرب ہمیں جس انداز سے دکھا رہا ہیں وہ زیادہ تر ہمارے لوگوں کو گمراہ کر رہی ہیں ہالی ووڈ ہو یا بالی ووڈ کوئی بھی تاریخی فلم مسلمانوں کے حق میں نہیں بندی بلکہ الٹا مسلمانوں کو ان فلموں میں ایک جنونی اور شر پسند قوم کے طور پر ایسا دکھایا گیا ہے کہ آج تمام دنیا میں موجود مسلمانوں پر دہشتگرد کا لیبل لگ چکا ہے میڈیا کی اس جنگ میں ہم بہت پیچھے ہیں اور اسی وجہ سے آج اسلام مخالف قوتیں ہمیں ہر میدان میں ہرانے پر تلی ہیں اس نازک دور میں جہاں اسلام مخالف فلمیں اور ڈرامے بنا کر ہالی ورڈ اور بالی ورڈ مسلمانوں کو دہشتگرد دکھا رہا ہیں وہاں ترکی میں ایسے ٹی وی ڈراموں کا آغاز ہو چکا ہے جس میں مسلمانوں کی تاریخ اور اسلامی دنیا کے عظیم ہیروز کا ذکر ہیں جن میں دیرلیس ارتغل اور کرولوس عثمان کا نام سب سے پہلے آتا ہے ان ڈراموں میں سلطنت عثمانیہ کے قیام کی کوششوں اور اسلام مخالف طاقتوں کو بین کام کیا گیا ہے اور اب ان ڈراموں کی بڑتی مقبولیت کو دیکھ کر اسلام مخالف قوتیں بھی پریشان ہیں ان میں دو ہزار چودہ میں ریلیس ہونے والا ڈراما دیرلیس ارتغل ہے جو اسلامی تاریخ کے ایک عظیم مجاہد کی زندگی پر بنا ہے جسے دنیا ارتغل غازی کے نام سے یاد کرتی ہے اس ڈرامے کا نام نیٹ فلیکس پر دس بہترین ٹی وی شوز میں آیا اور دنیا میں یہ ترکش گیم آف ترونز کے نام سے مشہور ہوا لیکن گیم آف ترونز سے اس کا موازنہ سراسر زیادتی ہے کیونکہ جہاں گیم آف ترونز افسانوی کرداروں پر مبنی ایک فہنش ڈراما ہے وہاں دیرلیس ارتغل ایک عظیم مجاہد ارتغل غازی کی زندگی پر تخلیق کی گئی ہے جس نے دنیا بر کو اپنے سہر میں مبتلا کر دیا ہے اس تاریخی ترک ڈراما سیریل میں تاریخ اسلام، اسلامی ثقافت اور اسلامی ہیروز کو اجاگر کیا گیا ہے عالم اسلام کی یہ عظیم شخصیت سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے جنہیں غازی کے نام سے جانا جاتا ہے اور ان کی زندگی پر تیار اس ٹی وی سیریل کو مختلف زبانوں میں ڈب کر کے پیش کیا گیا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے اس ڈرامے کی مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وینزا ویلہ کے صدر نیکولیس مدروز کو یہ ڈراما دیکھ کر ایسا جوش جڑا کہ وہ تخت حکمرانی سے نیچے آ کر اپنی بیگم سمیت شوٹنگ سیٹ پر آ بیٹا اور سر پر کائی قبیلے والی ٹوپی سجا کر اور ہاتھ میں تلوار تام کر تصویر کنچوائی اور نہ صرف ترک صدر طویب اردوان بلکہ اس وقت کے وزیراعظم احمد دعوت اوغلو نے بھی اس ڈرامے میں کام کرنے والے اداکاروں سے شوٹنگ والے مقام پر جا کر ملاقاتیں کی چیچنیا کے عوام میں یہ ڈراما اتنا مقبول ہوا کہ اس سیریل میں کام کرنے والے اداکاروں اور کہانی لکھنے والے محمد بزداخ کو دو روزہ دورے پر چیچنیا بلوایا گیا جہاں عوام نے سڑکوں کے دونوں جانب کڑے ہو کر ان کا ایسا والہانہ استقبال کیا جیسا کسی ملک کے حکمران کے شایان شان ہو اسی طرح ڈرامے کے ہیرو اینگن آلتن کو خصوصی دعوت پر کوئیت بلوایا گیا اور خوب بزیرائی کی گئی اس ڈرامے کو دیکھنے سے پہلے یہ خیال ذہن میں آتا تھا کہ دنیا میں تو اور بھی بہت سے ڈرامے بنے ہیں تو اس میں کیا ایسی خاص بات ہیں کہ یہ اتنے کم عرصے میں اتنا مقبول ہو گیا ہے میں نے سوچا کہ شاید اس کے ہیرو اینگن آلتن اور ہیروین اسرا بیلجک کا شمار ترکی کے مشہور اداکاروں میں ہوتا ہوگا تو گوگل پر سرچ کر کے پتا چلا کہ یہ دونوں تو وہاں کے اوپر کے دس بڑے اداکاروں میں بھی شمار نہیں ہوتے پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت اور حسین مشہور ہو تو پتا چلا کہ ان کی خوبصورتی بھی ٹاپ ٹین میں شامل نہیں یہ ڈراما نہ صرف ترکی میں بے حد مقبول ہوا بلکہ دنیا بر کے ایک سو سے زیادہ ملکوں میں کروڑوں لوگوں نے اسے دیکھا اور اب بھی دیکھ رہے ہیں جہاں اس ڈرامے نے بہت کمائی کی وہاں اس سیریل میں کام کرنے والے ہیرو اور ہیروین سمیت اہم کردار ادا کرنے والے باقی اداکاروں کو بھی شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جبکہ یہ وہی اداکار ہیں جو ایک عرصے سے ترکی کی فلموں اور ڈراموں میں کام کرتے چلے آ رہے تھے مگر اس ڈرامے سے پہلے انہیں ترکی سے باہر کوئی جانتا تک نہ تھا اب پھر وہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ آخر اس ڈرامے میں ایسی کیا خوبی ہیں کہ اس قدر مشہور ہو گیا تو غور کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کی مقبولیت کے پیچھے دو چیزیں ہیں ایک مقصد اور دوسرا نظریہ یہ وہ نظریہ ہیں جس کی بدولت آج ہم ایک آزاد ملک پاکستان میں سانس لے رہے ہیں اور یہی اس نظریہ کی سچائی ہے جس نے اس ڈرامے کو مقبول عام بنا دیا ہے اور یہی وہ نظریہ ہیں جس کی بنا پر ٹی وی سکرین پر ایک غازی کی ولولہ انگیز اور پرجوش عظم و استقلال سے بری کہانی سے میکسیکو میں رہنے والا ایک جوڑا اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے دائرہ اسلام میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا اور اس ٹی وی سیریز میں عبد الرحمن کا کردار نبانے والے اداکار سلال آل نے انہیں کلمہ پڑھایا اس موقع پر جوڑے کو پیش کیے گئے دو قرآن شریف ایک انگریزی اور دوسرا ہسپانوی زبان میں جبکہ ترکی کا پرچم بھی اس جوڑے کو دیا گیا مشرق وستہ جنوبی افریقہ اور جنوبی امریکہ میں کامیابیوں کی داکھ بٹھانے کے بعد ایکشن سے برپور ترک ڈراما سیریل دہریلیس ارتغل نے پاکستان میں بھی پنجے گار دیئے ہیں اس ڈرامے کی مقبولیت کے بعد وزیراعظم پاکستان عمران خان کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ اس ڈراما سیریل کے پانچ سیزن کو اردو میں تیار کیا جائے تاکہ عوام اس ڈرامے کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں ہمارے اپنے بچوں کو آج مغربی ہیرو کا پتہ لیکن پتہ نہیں کہ یہ اسلام کی تاریخ کیا تھی کیسے کس طرح یہ مسلمان اوپر آئے تھے آپ ایک ترکوں نے ایک فلم بنائی ہے سیریل بنایا ہے جس کا نام ہے جس کو ریزریکشن اس کو کہتے ہیں فلم کا نام ہے ہم چاہتے ہیں اردو میں ڈبے گئے کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ بتایا کہ ترک کیسے اوپر گئے اور کیسے انہوں نے سارے آدھے یورپ کے اوپر سب سے بڑی عظیم پاور تھی وہ انہوں نے تاریخ بتائی کہ وہ کون تھے ان کے جو جو ان کے ترکوں کا جو پہلا سلطان تھا جو سلطنت عثمانیہ کا جو پہلا عثمان تھا ان کی تاریخ بتائی تو پتہ تو چلے لوگوں کو کہ کیا تھی ہماری تاریخ تو اتنا زیادہ ہے اس وقت مغرب کی جو ان کی جو تہذیب کا ہمارے اوپر اثر ہوا ہوا ہے کہ ہم یہی نہیں پتا کہ ہم کیا تھے کہ ارتغل غازی جیسے عظیم مجاہد کی زندگی پر مبنی ڈراما نشر کرنے کا مقصد قوم کو اسلامی تاریخ سے آگاہ کرنا ہے کیونکہ اس ڈرامے میں سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے بارے میں بتایا گیا ہے اس ڈرامے کے ذریعے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے والد کی کوششوں کے بارے میں بتایا گیا ہے یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے قبل وزیراعظم پاکستان عمران خان ترکی کے صدر طویب اردوان اور ملیشیا کے وزیراعظم ڈاکٹر مہاتیر محمد کے درمیان ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات کے دوران فیصلہ کیا گیا تھا کہ ایک اسلامی ٹی وی چینل لائے جائے گا جس کا مقصد دنیا کو صحیح معنوں میں اسلامی تاریخ کے بارے میں آگاہ کرنا ہے اور مسلمانوں کے ہیروز کے بارے میں بھی دنیا کو بتایا جائے گا دیرلیس ارتغل کی خاص بات اس کا اسلامی کلچر ہے آج کل ایسے ڈرامے نہیں ملتے جہاں بچوں کو صاف ستری کہانی کے ساتھ مصبت اخلاقی اقدار غیر محسوس طریقے سے سکایا جائیں یہ ٹی وی ڈراما یہ کام بخوبی کرتا ہے اس کے مقالمے اس قدر بامانی اور دلچسپ ہیں کہ دیکھنے والا تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے جگہ جگہ پر ایمان، اللہ پر یقین، سچائی، بہادری، مہمان نوازی اور خیر کے عمل کا ذکر اور ترغیب ملتی ہیں اس سیریز میں مشہور صوفی، شیخ ابن العربی کا کردار بھی دکھایا گیا ہے جو اسلامی دنیا کے ایک عظیم صوفی، عالم، شاعر اور فلسفی تھے ہیں اس ڈرامے میں ابن العربی بڑے خوش اسلوبی سے مختلف جگہ پر لوگوں کو اپنی کتابوں کی بجائے قرآن کی طرف متوجہ کرتے ہیں اب یہ ڈراما ٹی وی پر ختم ہو چکا ہے لیکن اب بھی لوگوں کی بڑی تعداد انٹرنیٹ پر اس ڈرامے کو بہت شوک سے دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اب ترکی نے ارتغل غازی کے بیٹے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی پر بھی ایک ڈراما ریلیس کر دیا ہے جس نے شروع ہوتے ہی لوگوں کو اپنی جانب مائل کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح کے ٹی وی ڈراموں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ وقت دور نہیں جب ہماری نوجوان نسل مغربی میڈیا کے جال سے خود کو چھڑا کر اپنے تاریخی اسلامی ہیروز کی کہانیاں دیکھنا پسند کریں گے اب ہمارے ٹی وی چینلز کو بھی چاہیے کہ مشرقی اور اسلامی کلچر پر مبنی کوئی تاریخی ڈراما بنائیں ایسا ڈراما جسے دیکھتے ہوئے ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں دیریلیس ارتغل ایک طور ڈراما ہے مگر اس نے بڑی حد تک وہ کمی پوری کی ہے اور اب اگر وزیراعظم عمران خان کے بیان کے بعد یہ ڈراما پاکستانی ٹی وی چینلز پر اردو میں دکھایا گیا تو اس سے ہمارے لوگوں کو اپنی قیمتی اسلامی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جاننے کو مل سکے گا